بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم جو ہم نے لیکچرز کے اندر بتایا تھا کہ ہمارے پاس بیسیک جو ہے اکاؤنٹنگ لیکچرز ہم بنائیں گے وہ مطلب ایک جنرل جو ہے وہ لیکچرز ہوں گے اور ہم نے بتا دیا تھا کہ کون کون سے ہوں گے تو اب یہ اسی سیریز کا جو ہے نا یہ پہلا لیکچر ہے موسٹ یعنی کہا ہے الیمنٹری جو ہے وہ لیکچر ہے ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے آپ یہاں تھوڑا سا جو ہے نا یہ لفظ بلر ہیں لیکن اصل میں میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا جو ہے میرا کیمرہ ہے سستہ تو وہ اتنا اس کا فوکس نہیں ہے اور ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکاؤنٹنگ جو ہے ایکچلی کہاں سے ڈیولپ ہوئی جب ایکاؤنٹنگ کا لفظ بات کرتے ہیں کہ ایکاؤنٹنگ جو ہے ایکاؤنٹنگ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ چودہ سو چورانوے میں سے میں شروع ہوئی اور اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی نہیں ایکاؤنٹنگ جو ہے جب سے اللہ رب العزت نے انسان کو علم دیا حساب کتاب رکھنے کا اس وقت سے جو ہے ایکاؤنٹنگ جو لئی ہے اور یہ جو ہے کائنات بہتحال اور لیکن لوکا صاحب جو تھے یہ اے ہے لوکا صاحب جو ہے تھے وہ فادر آپ ڈبل انٹری سسٹم کیوں کہلاتے ہیں چودہ سو چورانوے میں لوکا صاحب جو ہے یہ اٹالین پرسن تھے اور یہ ایکچولی میتھمیٹیشن تھے صحیح ہیں اور آہ فادر تھے رومن چر سے منسرک تھے انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی تھی چودہ سو چورانوے کے اندر ایک کتاب لکھی تھی یہ والا نام تھا سمارڈی ارتومیٹی کا جو میٹریہ پروپوشنئی اور آگے پتہ نہیں کہا یہ اٹالین ظاہر اٹالین آہ زبان میں اٹالین بھی یہ والی وہ نہیں رومن جو ہے پرانی اٹالین کے بات کر رہا ہوں میں اس میں یہ کتاب لکھی جو کہ پبلش ہوئی چودہ سو چورانوے میں یعنی کہ فرس جو ہے تھی میتھمیٹکسی کتاب لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے ستائیس پیش کا ایک جو ہے فارمل جو ہے ڈیٹن ورک انہوں نے آہ پبلش ہیا ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم کے اوپا اور پھر انہوں نے نہ صرف کتاب میں یہ کتاب لکھا چپٹر کو بلکہ انہوں نے ان کے ایک دوست تھے وینس میں آہ تاجیر تھے انہوں نے ناس پریکٹس کی اور اس کو ان کے بچوں کو پڑھایا بھی اور آہ ان کے بچوں کو بزنس ماتھمیٹکس بھی وہ پڑھاتے تھے اور یہ سب اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے پہلے ہی اب یہاں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے لکھ تو دیا تھا لیکن یہ جو فارمیٹس وغیرہ ہیں یہ بعد میں آئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے پرنسپل جو ہے نا سیٹ کر دیا تھے ڈبل انٹری بک کیپنگ کے پرنسپل اصول کیا ہونے چاہیے اور جو تمام جو ہے اکاؤنڈنگ سسٹم ہے جو بیس کرتے ہیں صحیح ہے سسٹم آر بیس مج اون پرنسپلز این پروسس ایز ہی ڈسکرائب یعنی کہ چودہ سو چرانوے میں جو انہوں نے پرنسپل بنائے تھے اور جو انہوں نے آہ پروسس پروسیجر یہ سب بنائے تھے وہ اب تک چل رہے ہیں تبدیل نہیں ہوا ان میں تھوڑی بہت ظاہر ہے وقت کے ساتھ اس میں ایڈیشن ہوا ہے لیکن میجر کام یہ لوکا صاحب کر کے چلے گئے تھے اور ان کی ڈاکومنٹیشن کے اندر انکلوڈ ہے جنرلز لیجر ایر اینڈ کلوزنگ ڈیٹس ٹائل بیلٹ اور دوسری چیزیں اب بات یہ ہے کہ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے بالکل صحیح ہے کہ سی اے کا جو انسٹیٹوٹ ہے انگلینڈ کا جو سی اے انسٹیٹوٹ ہے آئی سی اے ای ڈبلو اس نے دو کاپیاں سن انیس سو تیرہ کے اندر اس کتاب کی خریدیں اوریجنل اور انہوں نے اپنی جو ریئر بکس کلیکشن سیکشن ہیں وہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دیا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کتاب آ جائے گی میں نے سرچ کی تھی میں نے دیکھی تھی اس چواہ سے میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں نے دیکھی اس کتاب کے ٹائٹل وغیرہ اور ایڈ دا انٹ لوکس آپ جو تھے وہ لیونارڈو ڈیوینچری جو ہے بہت مشہور شخصیت ان کے بہت گہرے قریبی دوست تھے تو یہ تو تھی لوکس آپ کو اسی وجہ سے فادر آف ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے ڈبل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ڈبل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے صحیح ہے اب یہاں پہ آگے ہم آتے ہیں کہ تین چار الفاظ سے جب آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا سامنا پڑتا رہتا ہے میں بھی جب آیا تو تھوڑا سا کنفیوز ہوتا تھا یہ کیا چیز دیئے اکاؤنٹین کیا ہوتا ہے یہاں پہ تین ڈیفینیشن لکھ دیئے کہ پرسن keeps اور examines the record of money received paid and owned or by the by a company a person یہ پہلی exam لکھ دی میں نے دوسری جو ہے ڈیفینیشن میں نے لکھی ہیں اب person whose job is to keep inspect and analysis financial accounts اور تیسری جو ہے ہم نے لکھی کہ accountant جو ہے اس کا profession ہوتا ہے کیا perform accounting functions accounting functions کیا ہیں یہ such as accounts analysis بھی accounting functions میں آجاتا ہے auditing بھی آجاتا ہے اور financial statement analysis بھی آجاتا ہے تو accountant کا کام جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ actually accountant ہے کیا ٹھیک ہے accountant جو ہے mainly جو ہوتا ہے وہ examine کرتا ہے اپنے پاس record رکھتا ہے meaning کتنی receive ہوئی کتنی pay ہوئی company کو کیا لینا ہے company کو کیا دینا ہے ٹھیک ہے اور accountant جو ہے inspect کرتا ہے کہ اس record کا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یعنی audit کرتا ہے financial statement بنانے کے بعد اس کو analyze کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام accountant کا جو کام ہے وہ یہ ہے ان تینوں جو ہے equation کو آپ ایک ساتھ مرش کر لیں اپنی مرضی کی ایک نہیں بنا لیں کہ بھائی کیا ہے ٹھیک ہے تینوں ہے لگا لگیں اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ایک دوسرا لفظ آپ کو جو ہے نا وہیں ملتا ہے کہ account account ڈے دو یار ڈے دو یہ normal بھی ہے کہ اس کا account ڈے دو مجھے صحیح ہے x y z company کا account ڈے دو یا وہ فلاں بندے کا account بتانا یا وہ سبزی والے کا account بتاؤ کیا تھا یا گوش والے کا account بتاؤ کیا تھا ٹھیک ہے ہماری یہ general daily life میں یہ لفظ آتا رہتا ہے تو account کیا ہے تینوں ہم نے definition لکھی a record of money that has been paid and money that has been received یعنی کہ یہ record ہوتا ہے یہ statement format میں ایک record ہوتا ہے اس میں یہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ پیسے جو ہے کون کتنے پیسے اور کس کو pay کیے ہیں اور کہاں سے پیسے receive ہوئے ہیں simple یہ record ہوتا ہے دوسری definition کہتی ہے record a statement of financial expenditure and receives relating to a particular period and purpose اوپر والی definition کو تھوڑا سا ہے اور بڑھایا کہ یہ جو record or statement تو ہوتا ہے financial expenditures کا ہوتا ہے ظاہرہ پسنل کا تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے business کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ جو receipts payments ہوتی ہیں یہ خاص period کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا خاص مقصد کی ہوتی ہیں پیڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی جون کا account دے دو یا مارچ کا دے دو یا جون سے اپریل تک کا مجھے account چاہیے اس کا ٹھیک ہے تو یہ particular period آپ کو بتا رہا ہے purpose purpose یہ ہے کہ آپ نے building آپ بنا رہے ہیں آپ نے کہا کہ مجھے building کا account دے دو اب اس building کے account میں جو بھی expenditure ہوئے ہیں ظاہر اور آپ کو پیسے ملے ہیں خرچ کرنے کے لیے تو وہ building کا account آ گیا کہ یہ building کا account تھا یا plant آپ جو ہے نا کوئی لگا رہے ہیں تو یہ plant کا account ہو گیا کیسے جو ہے نا plant پر خرچہ ہوا یہ تمام چیزیں یہ purpose ہو جاتا ہے آپ ریپورڈ آ ڈسکرپشن آف این ایون یعنی کہ وہ بات اوپر کی ہے کہ یہ ایک ریپورڈ ہوتی ہے description فارم کے اندر جس میں تمام حالات اور واقعات جو ہیں نا درج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو accountancy جو ہے ایک word آپ کو بہت ملے گا جیسے میں نے بھی اپنے چینل کا نام لکھا ہے accountancy ٹھیک ہے سر عارف accountancy تو اب یہ کیا چیز ہے accountancy جو ہے it is a profession or duties of an accountant یہ profession ہیں اور یا اس کی duties ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کس نے accountant نے ٹھیک ہے accountant کیا جو duties ہیں اور اس کے profession کی جو duties ہیں وہ accountancy کہلاتی ہے یا آپ نے کام کرنا ہے آپ accountant ہو لیکن آپ نے یہ کام کرنے ہیں it is the practice of recording classifying reporting business transaction یعنی کہ یہ practice ہے ہے کہ record کرنا ہے classify اب یہ تمام چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ ہم جو ہے وہ آگے جو ہے ہم دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آجیں گی report کرنا ہے but report سے مطلب ہے کیا management کو بتانا ہے اور شاید آگے آئے گا ہاں it provides feedback یعنی کہ کس کو management کو یہ feedback دیتا ہے accountancy جو ہے کہ financial results کیا ہیں اور status of the organization کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ loss میں جاری ہے اور ہم سمجھ جائیں کہ profit میں جاری ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے بتاتی ہے management کو اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ الفاظ جو ہے counting whether science اور arts میں بی ایسی کرنے کے بعد جو ہے اس فیلڈ میں آیا تھا تو میری جو کلیک تھے اس وقت نائنٹین ایٹی فائف میں عزائز وہ تھے سب سائنس کے لوگ تھے سب نے بی ایسی کیا ہوا تھا چاہے وہ mathematics کی ہوں چاہے وہ biology section کیوں یا انجنگ سائٹ پہ چلے گئے تھے تو وہ یہ سوال ضرور کرتے تھے کہ یہ science ہے یہ arts ہے تو very early جو ہے years میں میں اس کو arts سمجھتا تھا اور arts ہی کہتا تھا لیکن جیسے جیسے میرا تجربہ میری knowledge بھرتی چلی گئی اور مجھے چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا چلا گیا sorry یہ tang لگ گئی یہ ہل گیا ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ پتہ چلا تو پھر میں ایک نتیجے پہ پہنچا بھائی نہ یہ science ہے نہ arts ہے یہ it is the combination of both کیوں ہے آگے دیکھیں یہ ہے کیوں یہ لفظ میں نے کیوں بولا it is the combination of the both کہ accounting is a science science refers to systematic process یعنی کہ اگر آپ science کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک systematic process کو جو ہے نہ بیان کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر آپ لوگ جو ہے نا science کے تعلیم ہوں گے یہ تھوڑی یہ آخری جو انہیں ایک word تھوڑے سے بلر ہیں تو وہ آپ لوگ دیکھ لینا اس کو اگر note کرنا چاہو تو آپ جب اس کو pause کر کے دیکھو گی تو وہ words آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گے کوئی problem نہیں ہے science refers to a systematic process ٹھیک ہے آپ سب کو پتا ہے کیونکہ 90% میں i think 100% ہی لوگ science سے آئیں ان scientific activities میں certain rules ہوتے ہیں observations ہوتی ہیں analysis ہوتی ہیں taking actions and then evaluation of all activities آپ نے fix کے جو ہے practical کیوں گے آپ نے chemistry کے practical کیوں گے کسی نے biology کے practical کیوں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ certain rules ہیں کہ یہ practical کس طریقے سے perform کرنا ہے آپ نے ایک procedure defined ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جنرل بناتے تھے جنرل کیا ہوتا ہے جو اس میں آپ لکھتے تھے کہ یہ جو آپ نے practical کر رہے ہیں وہ اس کے rules کیا ہیں اس کی observation کیا تھی perform کرنے کے بعد پھر observation observation جب آپ کو ملتی ہیں تو پھر اس کو analyze کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ result نکالتے ہیں اس سے اسی طریقے سے like scientific جو ہے activities before taking any action accounting observe یعنی کہ جس طریقے سے science میں ہوتا ہے کوئی بھی act کرنے سے پہلے اسی طریقے سے accounting میں بھی یہ ہوتا ہے جب ہم accounting میں کیا action ہوگا accounting observe کرتی ہے activities کو analysis جو ہے نا various alternatives کہ alternatives آپ کو باب میں پیسہ لے گا کہ ابھی میں آپ سمجھاؤں گا تو کانی ڈرین جو ہے کھیتوں میں نکل جائے گی پٹیس ہوتا رہے گی تو various alternatives alternatives سے میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے صدر جانا ہے اب آپ کی پاس بہت سارے alternative ہیں کہ آپ کس بس سے جائیں کون سا روٹ لیں مقصد کیا ہے آپ نے صدر جانا ہے تو کیسے جانا ہے these are the alternatives ٹھیک ہے جو بھی activities ہو رہی ہیں اس کو آپ نے observe کیا اور choose کرنا ہے best alternative یعنی صدر جانا ہے تو صدر جانا ہم شعر فیصل کا راستہ ہم نہیں لیں گے until and less کے دوسرے راستے ہمارے بند نہ ہو ہم کوئی سیدھا راستہ جو ہے اگر ہماری راہش ملیر کے علاقے میں ہے تو ہم شعر فیصل کا راستہ لیں گے صدر جانا لیں گے لیکن اگر ہماری راہش آئیشہ منزل سراب گھوٹ کی طرف ہے تو ہم شعر فیصل والا راستہ نہیں لیں گے بلکہ ہم سیدھا روٹ پکڑیں گے جہاں گی روڈ والا جو ہے نا روٹ پکڑیں گے اور صدر پہنچ جائیں گے تو ہمیں best alternatives دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر feedback to evaluate the performance کہ آپ نے آپ کی جو performance ہے اس کو evaluate کرنا ہے اس کا feedback دینا ہے so accounting is termed as science تو accounting یہاں تک جو ہے کہی جاتی ہے کہ یہ science ہے کہ کام کرنے سے پہلے کیسے کام کرنا ہے کون سے alternative ہونے چاہیے جو کہ ہمارے science کے rules ہیں کیا rules ہیں accounting کے کیا procedure ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو rules and regulations ہر سبجیکٹ میں ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے rules and regulation آپ کے accounting سبجیکٹ میں بھی ہیں جو کہ لوکا صاحب نے define کر چکے ہیں تقریباً سوا پانچ سو سال پہلے اور انہی rules کو follow کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں لیکن اب لوک کہتے ہیں کہ why accounting is art art کیوں ہیں right accounting is art of keeping accounts in such a manner اس طریقے سے یعنی کہ record جو accounting جو data ہے وہ اس طریقے سے record کرتی ہے کہ وہ کسی بھی business person کا can ascertain correct result of his business activities ٹھیک ہے at the end of definite period یعنی کہ کسی بھی خاص یعنی کہ monthly جنوری کا مہینہ ہے تو اس نے جو ہے نا 21 جنوری کو ہمارا results کیا ہیں business کے ہم تیس دن سے کام کر رہے ہیں تو کیا کمایا اور کیا کھویا یہ ہمارا یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے business کے recording کہ وہ بڑی آسانی سے جو ہے ہم کو پتا چل جائے business results کے بارے میں اب یہ کس طرح سے ہوتا تھا this can be done by way of recording classifying and summarizing the business transaction in best way best way ٹھیک ہے تو best way کیا ہوتا ہے وہ تو ہم آگے دیکھیں گے جو بھی best possible way ہے جو آپ نے پڑا ہے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے اس طریقے پہ چلتے ہوئے record کریں اس کو classify کریں اور summarize کریں یعنی کہ اپنے financial statement جو کہ income statement اور balance sheet ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہیں لیکن دو کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہوتی ہیں اس کو بہتر طریقے سے ہم performance دے سکیں بتا سکیں تو at the end ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ accounting is the combination of both science and art science بھی ہے rules کو follow کرنا ہے جو لوکا صاحب نے define کر دیا ہے اور art بھی ہے کیسے کرنا ہے صحیح ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے the art of correctly recording in the books of account books of account جو ہے وہ science ہے کہ یہ یہ book ہے اس جس طرح سے یہ book بھی نہیں کر سکتے لیکن narration کیسے لکھنی ہے صحیح ہے یہ تمام چیز ہیں یہ آپ کے art ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا اس کو record کرتے ہیں all business transactions کو جو بھی land then ہو رہا ہے transaction مطلب land then that is only in the transfer of money or money worth یعنی کہ جس کے نتیجے میں یہ جو transaction ہے جس کے نتیجے میں money transfer ہوا ہے یعنی آپ نے دیا ہے یا آپ کو ملا ہے اور money worth money worth مطلب کوئی in kind آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو اس کی کوئی پیسے کی قدر قیمت ہے تو یہ یہ اس طرح سے کہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ science بھی ہے اور art بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ آہ یہ پہلا بنیادی جو ہے نا lecture ہمارا basic lecture one ہے اب یہ اور بھی آتی جلے آئیں گے اور آپ نے یہ اس کے بارے میں ایک general information آگئی کہ یہ کیا ہے صحیح یہ پتہ کرنا کہ father کون ہے یہ بہت ضروری ہے تو یہ الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ actually یہ کیا ہے آپ جائیں انٹرنیٹ پہ جائیں اس شخص کے بارے میں آپ پڑھیں اس کتاب کے بارے میں آپ پڑھیں بہت نہیں ہے لاکھوں article جو ہے نا دیئے ہوئے ہیں اپنی آہ قابلیت کو بڑھائیں یا ہمیں نے دو تو تین تین statement دیئے ہیں یہ دیئے ہیں آپ سرچ کریں وہاں پہ آپ کی information میں اضافہ ہوگا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ کو جو ہے آہ تخریبی جو ہے مقاصد کے بجائے تعمیری مقاصد میں جو ہے استعمال کریں تھوڑا بہت ٹھیک ہے آہ گانے والے بھی سنیں وہ بھی ضروری ہے لائف کا حصہ ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ آدمی بہت ہی آتا ہے accounting اور mathematics اور یہ لوگ ہیں وہ یہ بہت ہی آتے ہیں صحیح ہے نا اور بہت بورنگ ہوتے ہیں یہ ہے تو اشوا سے اپنی لائف کو بورڈ نہ بنائیں اور عبادت بھی کریں اچھا میوزک بھی سنائیں اور انٹرنیٹ کے اوپر اپنی فیلڈ کے متعلق خالی نہیں ہر فیلڈ کے متعلق آپ پڑھیں سرچ کریں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے چلیے اب ہم اس لیکچور کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے پھر حاضر ہوں گے اگلے لیکچر میں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ